اسلام علیکم ادب اس میں ہم آج دسکس کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ میل انفرٹلیٹی کا جو ایک دوسرا کوز اور فیکٹر ہے جیسے کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ہم ڈسکس کریں گے وریکوز سیل کے بارے میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کو بتائیں گے وریکوز سیل کے بارے میں کل کی ویڈیو میں ہم نے جو بہت most important factor اور کوز تھا میل انفرٹلیٹی کا وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ کو بتایا تھا اسپم ڈسورڈرز کے بارے میں تو کل کی ویڈیو آپ نے دیکھی اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ various type کے جو اسپم ڈسورڈرز ہوتے ہیں اور کیا کیا ہوتے ہیں کیسے آپ ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں وہ کن کن وجہ سے اسپم ڈسورڈرز ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں ہم نے کل ڈسکس کی تھی وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے miss کر دی ہے تو آئی بٹن پہ یہاں پہ کلک کر کے اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھئے تاکہ ساری چیزیں میل انفرٹلیٹی سے ریلیٹیڈ آپ کو پتا چلتی رہے اور آپ اس سے آگا آ رہے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے میل انفرٹلیٹی کے دوسرے اپیسوڈ میں ویڈیو سیل کے بارے میں ویڈیو سیل کیا ہوتا ہے یہ ہم آپ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ definition کیا ہے ویڈیو سیل کی یہ ہوتا کیوں ہے کن لوگوں میں ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کا prevalence کتنا ہے کتنے پرسن لوگوں میں یہ ہوتا ہے یہ problem کتنی بڑی ہے یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اسی طریقے سے پھر بتائیں گے کہ آپ کیسے diagnosis کر سکتے ہیں ویڈیو سیل کے بارے میں کیسے confirm کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو سیل ہے یا نہیں ہے پھر ہم بات کریں گے کہ اس کے causes کیا ہیں اس کے symptoms کیا ہیں اس کے treatment کی options کیا ہیں یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے آپ کو بتائیں گے ویڈیو سیل کے بارے میں تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ویڈیو سیل ہوتا کیا ہے ویڈیو سیل کی definition کیا ہے اسکروٹم جو ہمارا ہوتا ہے اسکروٹم کیا ہوتا ہے کہ ایک skin کی تھیلی ہوتی ہے جس میں ہمارے testicles جو ہوتے ہیں وہ hold ہوتے ہیں testicles ہمارے testis جو ہوتے ہیں وہ hold ہوتے ہیں اسکروٹم کی ایک تھیلی میں اس کو ہم لوگ اسکروٹم کے نام سے جانتے ہیں اس اسکروٹم کی supply جو ہوتی ہے وہ ایک پلیکسز ہے ہمارا جس کو ہم لوگ پیمپنی فارم پلیکسز کے نام سے جانتے ہیں پیمپنی فارم پلیکسز تو اس کے پیچھے کی بھی ایک کہانی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے نیچر کا یہ جو ہے ایک نظام ہے کیوں اس کو بنایا جاتا ہے پیمپنی فارم پلیکسز کیوں ہوتا ہے دیکھئے اسپرمیٹو جنیسز کا جو پروسس ہے اس کے لیے ہماری جو باڈی کا ٹیمپریچر ہے اور آور آل جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ کہیں کہیں زیادہ ہوتا ہے اگر یہ ٹیمپریچر میں اسپرمیٹو جنیسز ہو تو اسپرم ہمارا بنیں گے ہی نہیں اسپرمیٹو جنیسز کا پروسس کنڈیکٹ ہی نہیں ہوگا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیچر نے کیا کیا خدرت نے کیا کیا کہ ایک اسکن کی تھیلی بنا دی اور اسی میں کیا کر دیا کہ ٹیسٹیز کو وہی پر ہولڈ کر دیا تو اب یہ ہماری باڈی سے تھوڑا سا الگ ہو گیا لیکن پھر بھی اب کیا ہوگا کہ ٹیمپریچر وہاں کا تو ڈاؤن ہو گیا لیکن بلٹ جو ہے ہمارا وہ آئے گا اور وہ ہماری باڈی سے ہو کر کے آئے گا تو اس کا ٹیمپریچر کہیں نہ کہیں اتنا ہی رہے گا جو ہماری باڈی میں ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو جو ہے کنڈیکٹ کرنے کے لیے اس ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے نیچر نے کیا کیا کہ وہاں پہ ایک وینز کا پلیکسز بنا دیا اس پلیکسز میں بلٹ جو ہے جانے کے بعد دیرے دیرے پہنچتا ہے وہاں پر اور پھر ٹیمپریچر جو ہے وہ اس کا جو ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے ڈیکریز ہو جاتا ہے تو یہ پورا ایک نارمل فنکشن ہے اس وجہ سے یہ جو پیمپری فارم پلیکسز فارم ہوتا ہے یہ اس کے پیچھے کا مقصد یہ ہے تاکہ ٹیمپریچر وہاں کا ڈاؤن ہو سکے اور اس پرمیٹو جنیسس کا جو پروسس ہے وہ کنڈیکٹ ہو سکے اب ویریکو سیل ہوتا کیوں ہے دیکھئے جب پیوبرٹی کی ایج ہوتی ہے تو اسی وقت سے یہ کمپلینٹ سٹارٹ ہوتی ہے عام طور پہ جو لیف سائٹ کا ویریکو سیل ہے یہ بہت زیادہ کومن ہے لیف سائٹ کا ویریکو سیل کومن ہے اس کے پیچھے کا بھی ریزن ہے کیونکہ جو ہمارے رائٹ سائٹ اور لیف سائٹ کا جو بلٹ سپلائی ہے وینس کے تھوڑ جو بلٹ ہمارے ہرٹ کی طرف جاتا ہے وہ دونوں ہی جو ایک دوسرے سے انٹرکنیکٹڈ ہیں اور وہ بلٹ جو ہرٹ کی طرف سپلائی ہوتا ہے وہ ہمارے لیف سائٹ کی جسٹیکلز جو ہیں لیف سائٹ کی جو وینس ہیں انہی کی طرف سے اوپر کی طرف آتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ لیف سائٹ میں ہمیں پریشر زیادہ چاہیے ہوتا ہے لیف سائٹ میں تاکہ بلٹ جو ہے ہمارا وہ آسانی سے ہرٹ کی طرف جا سکے تو وہاں پہ پریشر کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے لیکن اب کیا ہوگا یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ کامن کیوں ہے لیف سائٹ کا وریکو سیل کیوں کامن ہے تو اس وجہ سے چونکہ پریشر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیف سائٹ میں اسی وجہ سے لیف سائٹ میں یہ زیادہ ہوتا ہے اب بوت سائٹ میں بھی ہو سکتا ہے یہ بائی لیٹرل بھی ہو سکتا ہے آپ کو رائٹ یا لیف دونوں جانب ہو سکتا ہے لیکن یہ ریر ہے بہت کم لوگوں میں ایسا ہوتا ہے زیادہ کامن جو ہے وہ ہے لیف سائٹ کا وریکو سیل ایک بات تو یہ ہو گئی کہ کامن کون ہے ہوتا کیوں ہے یہ دیکھئے ہماری جو والز ہیں وہاں پہ وینز کی جو والز ہوتی ہیں یا تو وہ پروپر وے میں وقت کرنا بند کر دیتی ہیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں یا پھر وہ کام یا پھر وہاں پر ہوتی ہی نہیں ہے مسنگ ہوتی ہیں بس جب سے کنجنائٹل ڈس آرڈرز کہہ لیجئے آپ بچہ پیدا ہوا ہے تب سے ہی وال ہی وہاں پہ آپ کی بند نہیں پائیں ایک بات تو یہ یا پھر وال تو بن گئی لیکن وہاں پہ کیا ہوا کہ وہ پروپر وے میں ورک نہیں کر رہے ہیں کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ کیا ہوگا کہ جتنا بلڈ وہاں پہ آرٹریز کے ثرو آیا وہ وینز میں آکے جمع ہو گیا وہاں پہ آ کر کے ایکومیلیٹ ہو گیا وہاں پہ بھر گیا تو آپ اس کے بھرنے کی وجہ سے کیا ہوگی کہ وہاں کی وینز جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی وہ جو ہے بڑھ جائیں گی ان کا سائز بڑھ جائے گا وہاں پہ وہ سویلنگ ہو جائے گی ان میں اور اس کی وجہ سے آپ کو پورا گچھے لما کا جو شکل ہے وہ دیکھنا شروع ہو جائے گا آپ کو پورے گچھے دیکھنے اسٹارٹ ہو جائیں گے باہر سے ہی آپ کے اسکروٹم میں تو یہ ایک ورکو سیل ہو گیا کی ورکو سیل کیوں ہوتا ہے یہ اسی طریقے سے ایک اور دوسری کمپلینٹ بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے جو وہاں پہ ہمارے اپیٹی ڈیمیس ہے وہاں کے جو لیمپ نوٹس ہیں اگر ان میں سویلنگ ہو جائے ان میں انفیکشن ہو جائے تو اس کی وجہ سے وہاں پہ آپ کو سویلنگ ہو سکتی ہے وہاں پہ آپ کو پینٹ بھی ہو سکتا ہے یا پھر وہاں پہ کوئی اور دوسرا ماس اس کے بہت سارے قوزز اور فیکٹر ہوتے ہیں کوئی ماس آپ کا وہاں پہ اگر بڑھ جائے کوئی ماس وہاں پہ آپ کا بن جائے ایکسٹرا بن جائے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو یہ پرابلم آ سکتی ہیں تو یہ قوزز ہو گئے کہ کیوں یہ کسی شخص میں ہوتا ہے لیکن یہ کومن بہت زیادہ ہے اگر ہم اس کی پریولینس کی بات کریں تو آٹ اوف ہنڈریٹ فیفٹین پیشنٹ میں یہ جو ہے ویریکو سیل ہوتا ہے یعنی کی سو لوگوں میں سے پندرہ لوگوں کو ویریکو سیل ہو رہا ہے آج کل اور اگر ہم بات کریں کہ ویریکو سیل جو ہے کتنا ڈینجر ہے کتنا ڈینجرس ہے کتنا خطرناک ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی وجہ سے جو سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہیں وہ تین ہوتی ہیں تین پرابلم میجر پرابلم ہوتی ہیں ویریکو سیل کی وجہ سے وہ کیا کیا ہوتی ہیں یہ نمبر ایک آپ کو وہاں پہ پین ہو سکتا ہے آپ کو جو اسکروٹم ہے اسکروٹل ایریا میں آپ کو پورا پین ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ کو درد ہو سکتا ہے دوسری پرولم کیا ہوگی آپ کو انفرٹلیٹی ہوگی آپ کو جو ہے آپ کی وائف وہاں پہ کنسیب نہیں ہوں گی آپ کی وائف کنسیب نہیں ہوں گی انفرٹلیٹی ہو جائے گی دوسری باق تو یہ تیسری پرولم یہ ہوتی ہے کہ اگر پیوبرٹی کی ایج میں آپ کو اسٹارٹ ہوا ہے تو آپ کا جو لیف سائٹ کا جو ٹیسٹیس ہے وہ شرنگ ہو جائے گا وہ صحیح سے بیلڈ اپ نہیں ہوگا تو اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے اس کے ویک ہونے کی وجہ سے اب آپ کو دوسرے پرولم آنے سٹارٹ ہو جائیں گے اسپرومیٹو جینیسز کا پروسس صحیح نہیں ہوگا آپ کا ٹیسٹو اسٹرون ہارمون جو ہے وہ صحیح سے بنے گا نہیں تو یہ کمپلینٹ آپ کے سٹارٹ ہو جائیں گے تو تین کمپلینٹ بہت زیادہ کومن ہیں یہ اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے اگر ہم بات کریں کہ یہ کتنا ڈینجر ہے ویریکو سیل کتنا خطرناک ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو سب سے زیادہ پرولم ہوتی ہے وہ میل انفرٹلیٹی ہوتی ہے انفرٹلیٹی کا پریولنس کتنا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو آپ یہ سمجھ لیجئے میجر پرولم ہے یہ بہت بڑی پرولم ہے اور گلوبلی یہ پرولم ہے اور اس کا صحیح ٹریٹمنٹ آویلیبل نہیں ہے اس کی ہم بات کریں گے پہلے ہم بات کرنے ہیں پریولنس کی دیکھئے دو طرح کی انفرٹلیٹی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے پرائمری انفرٹلیٹی اور دوسری ہوتی ہے سیکنڈری انفرٹلیٹی کیا ہوتا ہے پرائمری اور کیا ہوتا ہے سیکنڈری پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے پرائمری انفرٹلیٹی یہ ہوتی ہے کہ شادی کو آپ کو کئی سال ہو گئے چار پانچ مرتبہ آپ کے پیریاد آئے آپ کی پارٹنر کو اور اس میں آپ نے ٹرائی کیا کنسیو ہونے کے لیے پرگننسی آپ نے پلان کیا اور چار پانچ سائیکل میں آپ نے ٹرائی کیا پھر بھی آپ کو کنسیو نہیں ہوا تو اب یہ جو ہے آپ کا کہلائے گا پرائیمری انفرٹلیٹی کی ایک بھی بچہ آپ کو نہیں ہے پہلی ہی مرتبہ سے آپ کو انفرٹلیٹی ہو گئی ہے تو یہ پرائیمری انفرٹلیٹی ہوتا ہے تو پرائیمری انفرٹلیٹی جو ہے اس کے پریولنس کے ہم بات کریں تو دس لوگوں میں سے جن لوگوں کو وریکو سیل ہوتا ہے ان دس لوگوں میں سے چار لوگوں کو پرائیمری انفرٹلیٹی ہوتی ہے سمجھ لیجی آپ کتنا بڑا پرابلم ہے یہ کتنی بڑی پرابلم ہے یہ اور ورلڈ وائیڈ یہ پرابلم ہے چار لوگوں کو دس لوگوں میں سے پرائیمری انفرٹلیٹی ہوتی ہے دیوٹیو وریکو سیل جن لوگوں کو ہوتا ہے ان میں سے دس لوگوں میں سے چار لوگوں کو primary infertility ہو گئے تو total کتنا پرسنٹ ہو گئے 40% primary infertility کا جو percentage ہے اگر ہم وہ دیکھیں تو 40% لوگوں میں infertility ہوتی ہے due to very coceal primary infertility ہوتی ہے اب یہیں پہ اگر ہم secondary infertility کی بات کریں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے ہمارے practice میں بھی بہت سارے patient ایسے آتے ہیں کہ جن کو ایک بچہ ہوتا ہے وہ لوگ نشچند ہو جاتے ہیں چار پانچ سال وہ گزار دیتے ہیں پھر دوبارہ سے جب pregnancy plan کرتے ہیں تو پھر اب ان کو conceive نہیں ہوتا بہت time گزر جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ doctorوں کے پاس آنا start کرتے ہیں اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ secondary infertility کہلاتا ہے secondary infertility کا prevalence آپ دیکھیں کتنا ہے 10 patient میں سے vericoceal کے 10 patient میں سے جن کو ایک بچہ پہلے ہو چکا ہے دوسرے بچے کے لیے وہ try کر رہے ہیں plan کر رہے ہیں تو 10 patient میں سے ایسے 10 patient میں سے 8 patient کو secondary infertility ہوتی ہے کتنا percentage ہو گیا 80% لوگ secondary infertility میں مختلا ہیں یہ سمجھ لیجئے آپ vericoceal اتنا بڑا problem ہے اتنی بڑی problem ہے vericoceal کہ 80% لوگوں کو secondary infertility ہے اس کی وجہ سے 40% لوگوں کو primary infertility ہے تو یہ پوری بات ہو گئی اس کے prevalence کی کہ کتنا زیادہ یہ problem ہے اور اتنی زیادہ بڑی problem ہونے کے باوجود بھی آج سگی اس کا کوئی successful treatment available نہیں ہے الوپیت میں بھی نہیں ہے اور دوسری پیتھی میں vericoceal کا کوئی treatment available نہیں ہے آگے ہم اس کے treatment پہ جب آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ purely surgical condition ہے کسی طرح کا vericoceal کا کوئی treatment available نہیں ہے اب تک اور اس کا کوئی benefit نہیں ہے آپ ادھر ادھر بلکل پریشان مت ہوئیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ vericoceal آپ کا ٹھیک ہو سکتا ہے یہ سیم ایسی ہوتا ہے جیسے کچھ لوگوں میں vericoce veins ہوتی ہیں legs میں آپ کو کچھ لوگوں میں جن لوگوں کا پیشہ جن لوگوں کا occupation اور جن لوگوں کی مصروفیت ایسی ہوتی ہے کہ standing position میں زیادہ رہتے ہیں وہ لوگ کھڑے زیادہ رہتے ہیں ان کو بہت دیر تک کھڑے رہنا پڑتا ہے تو ایسے لوگوں میں پیروں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ vericoce veins کی problem ہو جاتی ہے ان میں جو پیروں میں بہت ساری veins دکھنا start ہو جاتی ہیں تو یہ ہم لوگ vericoce veins کے نام سے جانتے ہیں اور اسی طریقے سے جن لوگوں کے سکروٹم میں یہ complaint آتی ہے تو اس کو ہم لوگ vericoceal کے نام سے جانتے ہیں ہم بات کرتے ہیں diagnosis کی کہ آپ کیسے diagnose کریں گے کیسے confirm کریں گے کہ آپ کو یہ vericoceal ہے یا نہیں ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو دیکھئے vericoceal کو diagnose کرنا بہت آسان ہے physical examination سے آپ خود بھی اس کو diagnose کر سکتے ہیں standing position میں آپ کو ایک deep breath لینی ہے اور اس کو hold کرنا ہے hold کرنے کے بعد پھر آپ کو اسکروٹم کی طرف نظر کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ وہاں پر آپ کو veins جو ہیں وہ کیسی دیکھ رہی ہیں ان veins میں کیا کچھ ابھار آپ کو دیکھ رہا ہے باہر سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان veins میں کچھ بھرا ہوا ہے ان میں کچھ material بھرا ہوا ہے باہر سے گچھا نمہ آپ کو دکھائی دے گا ایسے 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 بہت سارے گچھے بنے ہوئے آپ کو manly left side میں دکھائی دے گا تو یہ آپ کو confirm ہو سکتا ہے physical examination سے آپ خود بھی اس کو confirm کر سکتے ہیں ایک بات ہو گئی یہ کہ vericoceal کیسے confirm کر سکتے ہیں آپ تو یہ خود بھی confirm کر سکتے ہیں یا پھر ایک routine examination میں آپ کا جو physician ہیں جو doctors ہیں وہ آپ کا جب examination کریں گے تو وہ confirm کر سکتے ہیں کہ آپ کو vericoceal ہے ایک مرتبہ vericoceal diagnose ہونے کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ ضرورت پڑے کہ آپ سے USG scrutum کرایا جائے تاکہ confirm کیا جا سکے کہ کس great کا vericoceal ہے آپ کو problem کتنی بڑی ہے آپ کی کہاں کہاں پہ issues ہیں یہ ساری چیزیں confirm ہو سکتی ہیں ایک USG کرنے سے تو آپ کو USG کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو USG کرا لینا چاہیے دوسری بات یہ کہ اگر physical examination میں یہ بات confirm ہو گئی کہ آپ کو vericoceal نہیں ہے تو ہرگز آپ کو USG کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کروٹم کا ultrasound کرانے کی پھر اس وقت آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہرگز مت کرائی ہے ایک بات تو یہ تو diagnosis کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ physical examination سے ہی standing position میں ہی examination کرنے سے یہ confirm ہم کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو vericoceal ہے یا نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے treatment کی کہ vericoceal کا treatment کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ vericoceal کا directly کوئی treatment available نہیں ہے اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ vericoceal کا treatment ہمارے ہاں ہے تو وہ صحیح نہیں claim صحیح نہیں ہے اس کا وہ بالکل false claim ہے آپ اس کے اوپر بالکل مت جائیے وہاں پہ آپ اپنی heart earn money جو ہے وہ برباد مت کریے اپنا time waste مت کریے دیکھئے vericoceal purely surgical condition ہے اس کا کوئی treatment available نہیں ہے تو آپ اس میں پریشان مت ہوئیے ہاں اس کی وجہ سے جو چار major problems آتی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ابھی اس میں ایک چیز اور add کر دیجئے semen analysis کی abnormalities یہ چار major problems جو ہیں ہم ان کو manage کر سکتے ہیں ان کو ہم treat کر سکتے ہیں کیسے ہم kin medicines کو use کر کے ہم کیسے ان کو treat کر سکتے ہیں یہ ابھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں vericoceal ہے آپ کو fertility problems ہو گئے آپ بچہ چاہ رہے ہیں آپ کو بچہ نہیں ہو رہا آپ پرگننسی پلان کر رہے ہیں آپ کی wife conceive نہیں ہو رہی ایک تو یہ fertility problems ہو گئے تو یہ ہم manage کر سکتے ہیں اس کو treat کر سکتے ہیں دوسری آپ کو درد ہونے لگا آپ کو problem ہونے لگی تو آپ کیا کر سکتے ہیں پین management کے لیے آپ concern کر سکتے ہیں وہاں پہ درد شرنگ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ develop نہ ہو build up نہ ہو صحیح سے وہ بنے نہیں یا پہلے بڑا تھا اب چھوٹا ہوتا جا رہا ہے چونکہ وہاں کی circulation جو ہے وہ سپلائی صحیح نہیں ہو پا رہی ہے تو اس وجہ سے وہاں جو left سائیڈ کا جو تیسٹیس ہے آپ وہ weak ہو سکتا ہے شرنگ ہو سکتا ہے چھوٹا ہو سکتا ہے چوتھی پرولم کیا ہے کہ آپ کے سیمن انیلیسز میں اب نورمیلیٹیز آ سکتی ہیں آپ نے پرگننسی کنسیب کرنے کیلئے کافی زیادہ ٹرائی کیا لیکن کنسیب نہیں ہوا آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو ریکمین کیا کہ آپ سیمن انیلیسز کرائیے سیمن انیلیسز کرانے کے بعد آپ کو یہ کنفرم ہوا کہ اس میں ملٹیپل اب نورمیلیٹیز آ رہی ہیں اسپم کاؤنٹ آپ کا کم ہے اسپم کاؤنٹ یا تو نلی ہو گیا یا پھر اسپم کی موٹیلیٹی صحیح نہیں ہے پروگریس صحیح نہیں ہے مرفولوجی صحیح نہیں ہے انفیکشن بھی اس میں ہو سکتے ہیں تو یہ پرویلم اگر آپ کو آ گئی ہیں تو آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اور ان کا سکسسفل ٹریٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو پیور ہربل اور نیچرل ڈرس کے طور ان کا سکسسفل ٹریٹمنٹ آویلیبل ہے ایلوپیت میں پین منیجمنٹ آپ کیا کیا جا سکتا ہے فرٹلیٹی پرویلم بھی وہاں پر اچھے سے ریزول نہیں کی جا سکتی ہیں اگر آپ کا تیسٹیز شرنگ ہو جائے تو اس کا بھی بہت اچھا ٹریٹمنٹ وہاں پر آویلیبل نہیں ہے سیمن جو ڈریکس ہیں نیچرل جو انگریڈینس کے تھرو جو میڈیسن پریپیر کی جاتی ہیں آپ ان کو یوز کریے ان کو یوز کرنے سے یہ پرویلم آپ کی ریزول ہو سکتی ہیں ایک بات تو یہ اگر آپ کو وریکو سیل ہے وریکو سیل کو آپ ٹریٹ کرنا چاہتے تو دیکھئے ایسی اسے دقت آتی نہیں یہ چار جو میجر پرویلم میں نے آپ بتائی ہیں آپ کو یہی چار پرویلم ہوں گی اور ان چار پرویلم کا نیچرل پیتھی میں یونانی سیسٹم آف میڈیسن میں جب سکسسفل ٹریٹمنٹ آویلبل ہے تو پھر کیوں پریشان ہونا آپ کیوں اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویرکو سیل جو ہے یہ آپ کا ختم ہو جائے یا پھر آپ نے بہت جگہ ٹریٹمنٹ کرا لیا اور آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوا آپ کا اس پرمکاؤن جو نارمل ہو ہی نہیں رہا تو اب آپ کیا کریں دیکھئے اس کے لیے سرجیکل ٹریٹمنٹ تین طرح کے میتھڈ ابھی آویلیبل ہیں ٹوٹل ٹری میتھڈ اس کے آویلیبل ہیں جو کہ الوپیت میں آپ ان کو آویل کر سکتے ہیں ایک ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ لیپرو اسکوپک ویرکو سیلیکٹمی دوسرا ہے مایکرو اسکوپک ویرکو سیلیکٹمی اور تیسرا ہے پرکوٹینیس ایمبولائزیشن یہ تین میتھڈ ہیں جو سرجکل ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں دیکھئے ان تینوں کا مقصد کیا ہے جو میں نے آپ کو پلیکسز بتایا تھے جو وینز کا جو سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا ان میں بلڈ جانے سے روکنا بلڈ کا فلو وہاں پر ہو ہی نہ ایسے ایمبولائزیشن کر دیتے ہیں لگیشن کر دیتے ہیں وہاں پر وینز کا تاکہ وہاں پر جو بلڈ ہے پلیکسز میں جائے ہی نہ تو اب وہاں پر بلڈ جائے گا ہی نہیں تو جب بلڈ ہی نہیں پہنچے گا تو جمع کیسے ہوگا جو سویلنگ ہے آپ اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں اگر آپ سرجری کا موڈ بنا رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے جو تین میجر کیوزز اور فیکٹرز جو پرابلمز ہیں سرجری کے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اس کی وجہ سے کیا کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں دیکھئے سرجری چلو آپ نے کرا لی اچھی بات ہے سرجری کرانے سے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو وریکو سیل ہے یہ جاتا ہی نہیں یہ ختم ہی نہیں ہوتا سرجری بھی سکسسفل ہو گئی سب کچھ ہو گیا لیکن تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میری کنڈیشن تو ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھے ہم تو ویسی اب بھی ہیں تو سرجری کا پھر کیا پیدا ہوا ایک بات تو یہ کہ سرجری کے بعد بھی وریکو سیل ہو سکتا ہے کہ آپ کا ختم نہ ہو ایک بات دوسری بات یہ کہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کا وریکو سیل ختم ہو جائے لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پھر سے آپ کو وریکو سیل ہو سکتا ہے دو باتیں ہو گئیں کہ وریکو سیل ختم ہی نہ ہو یا پھر وریکو سیل ختم ہو جائے آپ کو وہاں پر ہائیڈرو سیل ہو سکتا ہے جو وہاں پہ پروسیزر کیا گیا ہے اس کی وجہ سے آپ کے جو تیسٹیز ہیں ان کی جو ایک لیئر ہوتی ہے جس کو ہم لوگ ٹی وی کے نام سے جانتے ہیں ٹیونکا ویجنالس اس ٹیونکا ویجنالس میں آپ کا جو فلوڈ ہے وہ بھر سکتا ہے وہ جمع ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو وہاں پر ویڑکو سیل ہو سکتا ہے تین باتیں ہو گئیں ایک پرولم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے جو سرجیکل پروسیزر کیے گئے ہیں کچھ پروسیزر میں وہاں پہ ایک ٹیوب انسٹ کی جاتی ہے تو جہاں پہ وہ ٹیوب انسٹ کی جاتی ہے اس میں آپ کو infection کے chances بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ infection بھی ہو سکتے ہیں اس infection کی وجہ سے بھی آپ کو آگے چل کر کے infertility ہو سکتی ہے تو یہ جو ہے surgery کے results ہیں کہ surgery کرنے کی وجہ سے کیا کیا results آ سکتے ہیں دیکھئے success کے rate بہت کم ہے surgery recommended نہیں ہے overall surgery recommend نہیں کی جاتی ہے اگر آپ کو اس طرح کی complaint ہیں problems ہیں اگر آپ نے کہیں بھی علاج کرا لیا ہے فائدہ نہیں ہوا ہے آپ کو تو گبرائیے مت یونانی سسٹم آف میڈیسن میں اس کا successful treatment available ہے mainly جو concern ہوتا ہے vericocele وہ infertility کی وجہ سے ہوتا ہے male infertility کی وجہ سے ہوتا ہے بہت سارے male اس کی وجہ سے problem میں ہیں ان کو جو ہے ان کی wife conceive نہیں ہو رہی میں نے آپ کو بتایا prevalence اس کا جو جو first جو infertility ہے primary infertility ہے اس کا prevalence آپ دیکھ رہے ہیں more than 40% لوگوں میں first جو primary infertility ہے وہ ہے secondary infertility more than 80% لوگوں میں ہے تو اتنی بڑی problem ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کا resolve کرنے کا بھی اتنا ہی زیادہ انتظام ہونا چاہیے بٹ وہ ہے نہیں اور اس کا جو successful treatment ہے وہ یونانی سسٹم آف میڈیسن میں ہے یا آئر ویڈ کے پروڈٹ کے دروں آپ اس کو treat کر سکتے ہیں اب problem سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے جو physician ہیں وہ ہماری پیتھی میں practice کرتے نہیں وہ الوپیت کرتے ہیں تو اب اس کو resolve کون کرے گا تو ہم جیسے کچھ جو sexologist ہیں وہ اس کو resolve کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے یہاں اس کا successful treatment available ہے تو اگر آپ پریشان ہو چکے ہیں اس کے treatment کرتے کرتے لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کوئی benefit نہیں ہوا ہے تو display پہ ہمارا number ہے اس number پہ whatsapp پہ appointment book کر کے ہم سے consult کریے ایک مطلب ہم سے discuss کریے پھر آپ کی history لینے کے بعد proper way میں جو treatment ہوگا وہ آپ کو suggest کیا جائے گا prescribe کیا جائے گا کچھ product ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کیسے کیسے ہم اس کو treat کر سکتے ہیں اگر آپ consult نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنے یہاں سے medicine لے کر use کرنا چاہتے ہیں تو کچھ دن use کر کے دیکھ لیجئے hopefully آپ کی یہ problem resolve ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے وہاں کا جو blood circulation ہے اس کو improve کرنے کے لیے آپ حب رسوت کا استعمال کریں گے حب رسوت اسی طریقے سے ہمارا جو research product ہے اسپرموجینک اس کو ہرگز مت بھولیے آپ اسپرموجینک کا ضرور استعمال کریے اس میں بہت اچھا result ہے اس میں اسی طریقے سے ativir liquid کا آپ استعمال کریے جوہر خسیہ کا آپ استعمال کریے لبوب کلونجی کا استعمال کریے ماجون عارض خرمہ کا استعمال کریے اس طریقے کے اور بہت سارے product بہت سارے ہمارے اپنی research based ہیں جو ہم بنا کر کے اپنے patient کو دیتے ہیں آپ ان کا use کریے اس سے آپ کو successful treatment ملے گا اس سے آپ کی یہ problem جو ہے ہمیشہ کے لیے resolve ہو جائے گی آپ کو یہ کوئی دقیقت نہیں آئے گی آپ کی wife conceive نہیں اگر ہو رہی ہیں تو conceive ہو جائیں گی چاہے وہ primary infertility کی وجہ سے ہو یا secondary infertility کی وجہ سے ہو successful treatment اس کا available ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم نے discuss کیا آپ کو بتایا male infertility کے دوسرے اپیسوڈ میں vericosil کے بارے میں ہم نے discuss کیا بتایا آپ کو vericosil ہوتا کیا ہے کس وجہ سے vericosil ہوتا ہے کس side میں vericosil زیادہ ہونے کی chances ہوتے ہیں اس کے causes کیا ہیں یہ ہم نے discuss کیا diagnosis آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کا prevalence کتنا ہے کتنا important ہے یہ vericosil اور کتنی بڑی problem ہے یہ ہم نے discuss کیا اس کے treatment کے options کیا ہیں وہ ہم نے بتایا اسی طریقے سے lastly ہم نے discuss کیا کہ surgery اس کی جو ہوتی ہے وہ کتنے طرح کی ہوتی ہے surgery کے results کیا ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے already discuss کر دی ہیں آپ کو ہم نے last میں یہ بھی بتا دیا کہ medicines کون کی آپ use کر کے اس کو resolve کر سکتے ہیں تو male infertility کے دو اپیسوڈ آج ہمارے complete ہو گئے ہیں کل تیسرا اپیسوڈ ہوگا اس میں ایک male infertility کا جو ایک problem ہوتا ہے جس کو ہم لوگ retrograde ejaculation کے نام سے جانتے ہیں retrograde ejaculation تو کل کی ویڈیو میں ہم discuss کریں گے retrograde ejaculation کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ retrograde ejaculation کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا complaint آتی ہیں کیا problem ہوتی ہیں کس وجہ سے یہ infertility cause کرتا ہے اس کے treatment کے options کیا ہیں کیسے آپ اس کو یونانی سسٹم of medicine میں treat کر سکتے ہیں تو یہ بہت important series ہے ہماری male infertility کی اس وجہ سے اگر آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe ضرور کر لیجئے تاکہ time to time آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں تو thank you very much آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے retrograde ejaculation کے بارے میں ہم discuss کریں گے تو تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم